آئیے بات ایک اور پولیٹیکل گھرانے میں ورچسف کی لڑائی کے لیے ہوئی رسہ کسی کی کر لیتے ہیں یہ پریوار بنسیلال کا ہے بنسیلال بھی صوبے کے مکھیا رہے اور کیندر میں بھی اپنے وقت میں ان کا اچھا خاصا دخل مانا جاتا تھا اپنی پارٹی بھی بنائی ستہ میں بھی آئے لیکن پریوار میں تخت کی جنگ کو وہ بھی نہیں روک سکے بنسیلال کا نام جب لیا جاتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ اکثر کشل پرشاہشک بھی جوڑ دیا جاتا ہے بنسیلال صوبے کے سی ایم رہے اور پردیس کے وکاس کو گتی دی ادھکاریوں سے کام کیسے لیا جاتا ہے وہ بہت خوبی جانتے تھے لیکن یہ کشل پرشاہشک گھر میں کیسے چھاہشک ثابت ہوئے یہ دیکھنے کی بات ہے بنسیلال کے بیٹوز سرندر سنگھ اور رنبیر مہندرہ کے پریوار ایک نہیں ہے بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بنسیلال کی موجودگی میں ہی ان پریواروں کے بیچ درارے بڑھ گئی تھی تو بھی غلط نہیں ہوگا سرندر سنگھ کا دو ہزار پانچ میں دیہانت ہو گیا تھا اس کے باوجود دونوں کی راجنیتک راہیں کبھی ایک نہیں ہو سکی سرندر سنگھ کے رہتے بھی رنبیر مہندرہ صوبے کی راجنیتی میں وہ رتبہ قائب نہیں کر سکے تھے اور اس کے بعد بھی وہ جگہ بنانے کے لیے جدو جہد میں لگے ہیں سرندر سنگھ کے دیہانت کے بعد ان کی پتنی کرن چودری ویدائک بنی اور منتری رہی فیلحال کانگریس ویدائک دل کی نیتا ہے لیکن بھیتر کی بات یہ ہے کہ پردیش کانگریس میں اس وقت جتنے کنبے ہیں اسی طرح بنسیلال پریوار کا کنبہ بھی کانگریس کی راہ پر ہی چل رہا ہے مطلب الگلگ سرندر سنگھ کی بیٹی شروع کی تو ماں کے ساتھ ہے اور وہ بھیوانی سے سانسط بھی رہ چکی ہے لیکن جانکار بتاتے ہیں کہ بنسیلال کے داماد سومویر سنگھ کی رنویر مہندرہ کی طرح ہی سرندر سنگھ کے پریوار سے نہیں بنتی ہے چلیے ایک اور بڑے راجنیتی گھرانے کی بات کر لیتے ہیں یہ پریوار راجنیتی میں ماہر کہے جانے والے بھجنلال کا ہے بھجنلال بھی کانگریس کے بڑے نیتا تھے مکہ منتری رہے اور پھر بیٹے کلدیب بشنوئی نے ہریانہ جنہیت کانگریس بنا لی تھی کہنے کا تو اس پریوار کی رسہ کسی کبھی سامنے نہیں آئی لیکن کلدیب بشنوئی اور چندر مہن بشنوئی نے کبھی کھل کر ایک جھٹتا بھی نہیں دکھائی اب تو دونوں کی نگھائیں اپنے اپنے پریواروں کو راجنیتی میں ستاپیت کرنے پر لگی ہے کلدیب بشنوئی کی پتنی رینو کا ویدھائک ہے اور وہ اپنے بیٹے کو راجنیتی میں لانچ کرنے کی تیاری میں ہے ادھر چندر مہن کے بیٹے بھی راجنیتی کی دہلیت پر کھڑے ہیں دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے